اللہم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآل محمد ناظرین سوال ہے ایک محترم ناظر کی طرف سے کہ کیا چالیس میں کے کھانے کو ولیمے کی شکل دینا درست ہے تو جس طرح اس مہنگائی کے زمانے میں انسان کا زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے وہ افراد کے جن کے پاس امکانیت نہیں ہے وسائل نہیں ہیں انتظامات نہیں ہیں possibilities نہیں ہیں وہ انسان کے اپنے افراد عائلہ اپنے گھر والوں میں سے کسی ایک فرد کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اس کے دس میں بیس میں اور چالیس میں پر جو پروگرام مناقض کرتے ہیں مجلس یا لوگوں کو کھانا اس کے اوپر سوال ہے بہت اچھی بات ہے اور اس کو بیان کرنا ضروری ہے اور مومنین ہم میں سے ہم اور آپ ہم میں سے ہر ایک کا اس بات کو سمجھنا اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا بھی بہت ضروری ہے ہمیں ہرگز کسی بھی چالیس میں یا بیس میں کے کھانے کو ولیمے کی شکل نہیں دینا چاہیے اگر کسی انسان کے پاس ممکن ہے صاحب ثروت ہے پیسہ ہے دولت ہے تو وہ بے شک چالیس میں میں کھانا تبرک کے عنوان سے کھلائے یا دعوت کر کے مومنین کو کھلائے کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ اس کو ایسی رسم بنا دیا جائے کہ نہیں چالیس میں میں یہ ہونا ضروری ہی ہے یعنی اگر کسی کے چالیس میں میں کھانا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح شاد نہیں ہوگی تو یہ بالکل غلط ہے یعنی اگر آپ یہ سوچیں گے چالیس میں میں کھانا ہوتا ہی ہے بھئی کوئی غریب ہے اس کا انتقال ہو گیا اس کے کسی عزیز کا اس کے گھر میں کسی ایک فرد کا اب اس کے پاس نہیں ہے امکانیت نہیں ہے انتظام نہیں ہے تو وہ کہاں سے انتظام کرے گا یعنی لوگ اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ محلے والے یا رشدار یا دوسری لوگ یا نہ کہیں کہ بھئی انہوں نے چالیس میں کھانا ہی نہیں کیا رشداروں کی محلے والوں کی دعوت ہی نہیں کیے تو بس اس شرم کی وجہ سے اسے قرض لینا پڑ رہا ہے اور قرض لے کے دعوت کرنا پڑ رہی ہے کہ بھئی چالیس میں دعوت کرنا بہت ضروری ہے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے شریعت سے اس دعوت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہماری فقہ سے اس دعوت کا کوئی تعلق نہیں ہے ویسے اطعام کا بہت زیادہ ثواب ہے بہت ساری حدیثیں ہیں دوسروں کو کھلانا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے مگر بات امکانیت کی ہے بات انتظام کی ہے بات پوسیبیلیٹیز کی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو بے شک کھلائیے چالیس میں نہیں سوہم میں کھلائیے دس میں کھلائیے بیس میں کھلائیے چالیس میں کھلائیے جب چاہیں اس آلہ ثواب کے اپنے مرہوم کے اس آلہ ثواب کے لیے کھلائیے مگر اس کو رسم نہ بنائیے اس کو دین کا حصہ نہ بنائیے اس کو جزے مذہب نہ بنائیے کہ بھئی چالیس میں تب ہی ہوگا جب یہ دعوتیں ہوں گی چالیس میں مکمل تب ہوگا جب یہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہاں پہ ہوگا تو میری گزارش ہے مومنین سے مومنات سے دوستان سے عزیزوں سے سب سے گزارش ہے کہ چالیسویں میں کھانے کو جزے دین نہ بنائیے جس کے پاس ممکن ہے وہ کھلائے جس کے پاس ممکن نہیں ہے وہ نہ کھلائے کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ قرض لے کے کھلائے یا پریشان بیٹھے کہ میں کہاں سے کھلاؤں گا اگر ممکن ہے قرآن مجید کی تلاوت کروائے اپنے مرہوم کے نام سے مجلس سرکار سید الشہدہ علیہ السلام برپا کروائے ضروری نہیں ہے کہ وہ کھانے کا انتظام کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ